میرے بھائیو یہ نوجوانوں میں جو ہے نا غلط پھلا رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ گرداری کی ہے گرداری تو میرے بھائیو وہ کرتے ہیں کہ دو ہزار اکیس کے الیکشن میں یہ ہمارے محترم بھائی رضا شامون عباسی کی الیکشن محیم چلائی ہے اور ان کے لیے انہوں نے ورڈ پول کروائے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے شامون عباسی کی ورڈ پول کروائی ہے اور پاکستان تاریخ انصاف ہمارا پولک سٹیشن آر گئی ہے تو اس وقت میں نے اتیاج ان کے سکتیار کیا تھا کہ پارٹی کے ہوگے آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی تو ابھی بھی جو پارٹی میں جو مشکل علاہت آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ چودہ آگست والے دن کتنی بڑی ریلی انہوں نے نکالی ہیں اس کے آگے پیچھے بھی سب ایر برکر کو اس کو پتا ہے کہ بھائی ان کا پارٹی کے لیے کیا قربانیاں تھی تو میرے بھائیو سے میں یہ اگزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگوں میں غلط افوائیں پڑھا رہے ہیں میں پاکستان تاریخ انصاف کا ہارڈ ورکر ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا یہ کسی پارٹی کوئی تنظیم نہیں ہے ان کی میں آپ کو گرنٹی سے کہہ میں الیکشن کے دوران ہم خاموش تھے یہ پارٹی کو نقصان نہیں ہونے چاہیے یہ ایک قبضہ مافیا ہے قبضہ گروپ ہے جنہوں نے پارٹی کو آئیجیک کیا ہوا ہے انشاءاللہ میں تمام ورکروں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تاریخ انصاف انشاءاللہ نظریادی پارٹی بنے گی اسی بیروڈ میں اور ورکر اس کو لیڈ کریں گے الحمدللہ دو مہینے سے ورکروں نے اس کو اپنے انڈر کنٹرول کیا ہے تو ورکروں نے بہت اچھا ریزرل دیا ہے آگے بھی میں یہی ورکروں سے تکہ رکھتا ہوں تو انشاءاللہ پارٹی میں پارٹی کے لیے بڑھ چل کے کام کریں گے تو میں یہ جو بیان دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس تقریر میں انہوں نے لڑکوں سے کہا ہے کہ بھائی ان کی کوئی گنجاش ہے یا نہیں بھائی آپ ان ہوتے ہیں ہمیں نکالنے والے آپ خود ابھی پارٹی میں نہیں ہیں آپ پیچھے آپ یہ الفیا کہہ رہے تھے کہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں صدار صاحب کے ساتھ جو ہے نا تو چلو اس کو تمہیں وضاعت نہیں کرنا چاہتا ہوں پھر کسی وقت اگر موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس کی وضاعت کروں گا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ورکروں کو جنہوں نے دو ہزار نو میں پارٹی کے لیے قربانی دیئے اس میں آج ہمارے ساتھ عجی عطیق صاحب نہیں ہیں ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑی قربانی تھی طبیب عبازی صاحب ہے عقیل عبازی صاحب ہے آج بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن پارٹی ان لوگوں نے بنائی تھی تو یہ تو جو آج اس میں قبضہ کیے بیٹے ہوئے ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا انہوں نے چار سال حالانکہ اگر ان کے دردی ہوتی تو حالانکہ ان کے لیے کام کروا تھے یہ نظیر صاحب کے رائٹ اور لیفٹ اینڈ بٹے ہوئے تھے تو میں ورکروں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے باتوں پہ دیان نہ رکھیں انشاءاللہ پاکستان ترگین صاف یوسی بیروڈ میں آزاد ہوگی اور ہم سب لوگ اس کو لیڈ کریں گے شکری عمیر بانی